جائے ہیں دوستو آپ کا امیس چوان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیوکان چینل اسی چکرورتی جی ہمارے پرانے سائز کے راہ پر ان کا کوشن تھا کہ کمپڑ کے وشے میں کوئی ویڈیو پر آئی ہے تو کمپڑ کے وشے میں کیا ہے کہ کمپڑ ایک طرح کا یہ شوپنر ہے اور یہ عام جو مارکیٹ کے اندر بلکل ملتا ہے ہماری ماتا بہنیں ہماری بچے ان کو یوز کرتی ہیں کہ کپڑے ہمارے سوپٹ ہو جاتے ہیں اور کھشبودار ہو جاتے ہیں وہ ہے لیکن جو یہ ہوتا انڈسٹیل یہ ڈومیشٹک میں آتا ہے ڈومیشٹک میں بھی کیا جو گھرے لو کاموں میں آتا ہے اس میں جو شوپنر کی جو ماترہ ہوتی ہے شوپنر مطلب کپڑے کو ملائم کرنا سوپٹ کرنا ہینڈ پل اس کی سوپٹ کرنا تو اس کے اندر ماترہ پانچ سے ساتھ پرسینٹ ہوتی ہے باقی کھشب ہوتا باقی پانی ہوتا اس میں باقی اور کچھ ایسا نہیں ہوتا باقی ہم جب یوز کرتے ہیں کمرشل کے اندر تو اس میں شوپنر سلیکون یوز کرتے ہیں اب اس میں کیا کہ سلیکون وائٹ گارمنٹ پہ یوز کریں گے تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے یا کچھے کلر پہ کریں گے ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ سلیکون وائل ویس ہوتا ہے کہ اگر سلیکون آپ نے صحیح طرح سے نہیں گولا تو اس کا جو دبا پڑے گا وہ آپ اس کو گرم پانی کریں اس میں ڈندہ لیں اس میں پورا مطلب اس کی آٹی چھاٹی کشی ہمارے برس رگڑتے ہیں وہ نہیں نکلے گا کپڑا پڑ جائے گا وہ نہیں نکلے گا کیونکہ ہرے چیز کا ایک میتھر ہوتا ہے میتھر سے ہٹ کے چلو گے تو اس کے دوش پرنام سامنے آئیں گے اوئل ویس ہے اوئل سے بنتا ہے اوئل کو ڈیلوٹ کر کے بنتا ہے یہ تو یہ کلر کو لوس بھی کرتا ہے جو ہمارا سلیکون ہوتا ہے کلر کو لوس بھی کرتا ہے تو کچھ کپڑوں پہ ہم شوپنر یوز کرتے ہیں شوپنر پیشٹ ٹائپ ہوتا ہے وائٹ میں بھی ہوتا ہے کریم کلر میں ہوتا ہے پیلے کلر میں ہوتا ہے تار والا ہر ایک طرح کے ہوتے ہیں ریٹ کے حساب سے اور کپڑے کے جو صوبہ ہے اس کا جو نیچر ہے اس کے حساب سے بھی ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں جو کیٹونک شوپنر یوز کرتے ہیں ایٹونک شوپنر یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہم دوسرا کرتے ہیں سلیکون تو یہ ہمیں سلیکون وائٹ گارمنٹ کے لیے بھی آتا ہے کہ کئی بار ہم کیا کہتا ہے وائٹ گارمنٹ کو ہم نے آہ واش کیا اس کو سوپٹ کرنے کے لیے سیلیکون لگا دیا اب سیلیکون لگانے کے بعد میں جب کپڑا سوکتا ہے تو اس میں جو وائڈنس پہلے تھی وہ پیلا پناہ آجاتا ہے وہ کیوں آجاتا ہے اس جو کیمکل ہے اس کے ایفیکٹ کے قرآن وائٹ گارمنٹ کا سیلیکون الگ سے ہے کیونکہ جو برینڈڈ کمپنیاں جو کیمکل بناتی ہیں وہ پورا کہتے ہیں نا پورا ریسرچ کر کے بناتی ہیں کیونکہ ان کا جو کیمکل انڈسٹری کے اندر جاتا ہے کہ وہاں ایک ایک پائنٹ کی وائڈنس نہ پی جاتی ہے وہ بھی جو ہمارا کلر بوکس ہوتا ہے اس کے اندر انیس بیس کی وائڈنس نہیں چلتی وہاں ایک لاکھ پیس اگر ہمارے بنے ہیں تو پہلے پیس سے لے کے اور جو ایک لاکھوں پیس لاشٹ کا ہے سب کی ٹون ایکوال ہونی چاہیے اس میں کہے بار کیا ہوتا ہے کہے بار پیس ہمارا جو کپڑا ہمارا کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں اس میں کوئی پروبلم آگے وہ دو بار تین بار چار بار واش ہو جاتا ہے زیادہ کسی کپڑے کو واش کرنے سے یا زیادہ کیمکل زیادہ سرب سوڈا ڈالنے سے کپڑا ہمارا بلکل وائٹ نہیں ہوتا زیادہ ساپ نہیں ہوتا وہ ہوتا کیا ہے وہ ڈل ہوتا چلا جائے گا تو ایسے کپڑوں کو ہمیں اسی کیٹا گری میں لے کے آنے کے لیے اس کا ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے ٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ جیسے ہم اس کو لاش جو واشنگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس میں ہائٹو جن پیروگسائٹ اور میٹھا سوڈا اور وہ پچاس سینٹی گریٹ پچاس سے سار سینٹی گریٹ پر گرم پانی میں کر کے اس کو نیوٹل کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کے ٹون ملاتے ہیں ٹون ملانے کے لیے ہم اس میں رانی پال ٹوبی یعنی جس کو ٹینو پال بولتے ہیں رانی پال ایس یہ ایک طرح کا نیر کے لیے بیل بٹ کلر کا ہوتا ہلک آسان نیلا پن اور اس پہ آجاتا پھر ہمارا رانی پال ایچ آئی کیونکہ جو رانی پال بولتا ہوں یہ کمپنی کا نام ہے باقی ٹوبی ایس ایچ آئی آپ یہ لے سکتے ہیں ایچ آئی ہوتا ہے پنگ شیڈ کے لیے ہلک آسان نیلا پن ہوتا ہے لیکن پنگ شیڈ پہ جاتا ہے تو اس کی ٹون دے کے اس گارمنٹ کو اسی کیٹاگری میں اسی بلکل کہتا ہے نا بھائی بھائی بلکل جوڑا بھائی کی طرح وہ بناتے ہیں تو وہ ہے کہ کوئی بھی ہیچڈ کیمکل اس پہ یوز نہیں کرتے کرتے ہیں تو اس کو نیوٹل کیا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے گارمنٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ سب ٹیسٹنگ ہو گئے جاتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی اس ٹیپ کی ہانی کا ہامپل کوئی بھی کیمکل اس کے اندر سیس ماتر بھی ہے لیس ماتر بھی ہوگا تو وہ ہمارا جو گارمنٹ ہے وہ ریجیکٹ ہے چاہو دیکھنے میں کتنا بھی اچھا ہو تو دوستو آپ بھی جو لونڈری کا یا ڈیکلین کا کام کر رہے ہیں پھشت ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں اگر آپ یہ تیر تکے سے کام کرتے رہے تو یہ زیادہ دن نہیں چلے گا آپ کا آپ آرے اس کام کو بہت لمبا کھیچنا چاہتے ہو اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہتے ہو تو اچھا کام سیکھئے اور وہ سیکھئے کیونکہ آگے آگے جو جو بچے آ رہے ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں بڑے بڑے انجسٹری لگا رہے ہیں وہ پرفیکٹ کام کریں گے اور مارکٹن دیکھ رہے ہو تو آج کل پہلے گلیوں میں پرچون کی دکان ہوتی تھی کی ڈنڈی مارتے تھے تول کے دیتے تھے وہ آستہ آستہ بند ہو گیا آج کل جو ہماری جو تولنے والی مشینے وہ بھی لیٹو نہیں آگیا اس کے بعد جو پیکٹ آتے ہیں سارے پیکٹ بلکل سیل آتے ہیں تو یہ اور آج کل تو آن لائن مارکٹ ہو گیا تو مارکٹ کے اندر آپ کو رہنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے کوالٹی اور اپنے عادتیں عادت بدل ہوگے تب ہی کوالٹی بدلے کی کی وہ جو چلا رہا جو ڈٹ رہا جو نیتی چلیا اس نیتی سے ہٹ کے تھوڑا کام کیجئے باقی جو کسٹمر کو دشمن سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ سو روپے مانگے تھے وہ پچاس دے رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک ٹیکل ہونا چاہیے بات کرنے کا کسٹمر کو سمجھانے کا کی ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ کمپیٹیشن تو ہے اور رہے گا کی جہاں آپ سمجھائیں گے کسٹمر کو ایک ایک دن نہیں دو دن نہیں آپ کے بعد جو بھی دس پانچ جو کسٹمر ہوں گے وہ ہوں گے جو کی پرفیکٹ ہوں گے اور وہ آپ کا ایڈو ٹائم پہ وہ کریں گے کہ ہاں میں نے وہاں سے گارمنٹ کروایا بہت اچھا ہوا اور کافی لمبے ٹائم چلا تو دوستو کپڑے کا بشے ہے کافی بڑا ہے اور اسی طرح آپ سب لوگ جھوڑے رہیں باقی کوئی بھی کوشن ہو کپڑے کے وشے میں آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو پھر بریک کے بعد جائے ہن جائے بھارت